اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ وَيُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَقُوبَكَ مَا تَمَّهَ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمًا وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہم صل على محمد وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ہے یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر چھے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوگا ایسا ہی جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا پالنے والا مالک تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر و باتوں کی تہتر پہنچنے کا علمتہ کرے گا اور تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت کو اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے باپ دادا میں سے ابراہیم و عساق علیہ السلام پر مکمل کر چکا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک سب کو جانے والا اور بڑی گہری مسلحتوں کے مطابق بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے ابن جرائر نے لکھا ہے کہ تعویل احادیث کے معنی خوابوں کی تعبیر کا علم ہے اور تفسیر کا شاف نے لکھا لیکن احادیث میں اس کو بڑی وسط دی گئی ہے احادیث میں تعویل احادیث کے معنی ہیں خوابوں کی تعبیر کے علاوہ علم و حکمت فہم و فراست بھی شامل ہے تفسیر ماجدین نے لکھا کہ تعویل احادیث میں معاملہ فہمی حقیقتوں کو سمجھنے اور سلجھانے کا علم بھی شامل ہے یعنی ایسی بصیرت اور ایسی صلاحیت کے جس کی وجہ سے انسان ہر بات کی حقیقت اور تحق کو پہنچ جائے اس طرح اصل میں تفریم القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے سامنے صرف اپنا خواب بیان کیا تھا اپنی کوئی تمنہ یا خواہش تو نہیں بیان کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کی تعبیر بتائی وہ خواب سمجھ ہی کر بتائی اسے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کی تمنہ سے نہیں ہوا بلکہ یہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ ایک دن یوسف علیہ السلام کو حکومت حاصل ہوگی تفسیح کی تبیان میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ ہوگا ایسا ہی کہ ترہ پالنے والا مالک تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کرے گا یعنی جیسے تمہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ خواب دکھایا ہے اسی طرح عالم مشاہدہ میں بھی تمہیں امتیازی فضیلت عطا فرمائے گا مرشد تھانوی نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ اتمام نعمت کے معنی دنیاوی اخروی نعمتیں ہیں مرشد تھانوی نے فرمایا کہ اتمام نعمت کے ذکر کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ذکر توازو اور انکساری کی وجہ سے نہیں فرمایا یہ ہوتی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی توازے اور انکساری یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک علم ہے یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا اور پرودگار عالم نے خواب خواب کے بارے میں جو بتایا ہے اس سے لوگوں نے عقص کیا ہے جو مختلف روایتیں ہیں کہ کچھ خواب چند قسم کے ہوتے ہیں یعنی علف و خواب کے جو انسان کی گزشتہ زندگی کی عارضوں سے مربوط ہوتے ہیں انسان کے خوابوں کا ایک اہم حصہ انہی سے مربوط ہوتا ہے نمبر دو کچھ خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو مفہوم سے آری اور خیال پریشان ہوتے ہیں یہ تو حرمات کا نتیجہ ہوتے ہیں اگرچہ ممکن ہے ان کے نفسیاتی ازباب بھی ہوں نمبر تین کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو عائندہ سے مربوط ہوتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اس میں شک نہیں کہ جو خواب انسان کی گزشتہ زندگی سے مربوط ہیں اور وہ مناظر کہ جو انسان کی اپنی طویل زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں ان کی تشویر کشی کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اسی طرح خوابہ پریشان کی جو افکار پریشان کا نتیجہ ہوتے ہیں جنہیں استلاحاں ازغاث احلام کہا جاتا ہے ان افکار کی طرح ہیں جن بخار اور ہزیان کی حالت میں پیدا ہو جاتے ہیں جندگی کے عائندہ مسائل کے بارے میں ان کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی ہے اگرچہ روحانیات اور نفسیات کے ماہرین انسان کے نہ آگاہ زمین کو سمجھ گا کام لیتے ہیں اور ان سے آگاہی کو نفسیاتی بیماریوں کے علاج کی قلیل سمجھتے ہیں اسی بنا پر ان کی تعبیر نفسیاتی اثرار اور بیماریوں کی تشریف کے لیے ہے نہ کہ زندگی کے عائندہ حوادث و واقعات کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ